اسلام علیکم میرے نام ہے سیئے شویب اور آپ دیکھ رہے ہیں یولی گر رائٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ معاہدے کے اوپر ہے جب بھی کوئی دو پارٹیاں آپس میں کسی مکان فلائٹ یا پلوٹ کا معاہدہ کرتی ہیں تو ان میں سے کوئی ایک پارٹی اس معاہدے کے خلاف فرضی کرتی ہے یعنی اس کو مکمل نہیں کرتی تو ہمارے پاس کون سا قانونی رستہ ہے کہ ہم یہ معاہدہ اس پر انفورس کروائیں میں آپ کو اس کی ایزمپل دیتا ہوں کہ اے اور بی کے درمہن میں ایگریمنٹ ہوا ہے یا کوئی معاہدہ ہو گیا ہے اس میں تمام ٹرمن کنڈیشن سیٹ کی گئی ہیں اس ٹام پیپر کے اوپر کہ اتنے پیسے ہم آپ کو شروع میں دیں گے جسے ہم کہتے ہیں ٹوکن منی اس تاریخ کو دیں گے اور اتنے پیسے ہم آپ کو جب آپ پلوٹ مکان ٹرانسفر کریں گے تب دیں گے جب وقت کر یہ بات ہے تو ان میں سے کوئی ایک پارٹی اس معاہدہ کو پورا نہیں کرتی ہے تو اس کا کون سا ہمارے پاس لگر رستہ ہے کہ ہم یہ معاہدہ ان پر انفورس کروائیں جو اس کا لاؤ ہے وہ ہے سیکشن ٹویلپ آب اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیمیٹی سیون اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اسپیسیف ریلیف ایکٹ ہے کیا تو اسپیسیف پرفارمنس یا اسپیسیف ریلیف ایکٹ جو اس کا لاؤ ہے اس کا مطلب ہے کہ عدالت اس پارٹی کے اوپر یہ انفورس کروائے لی کہ آپ اس معاہدہ کو مکمل کریں اور اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تعمیل مختص یعنی کہ اس لاؤ کے اندر کوئی جنرل رول سیٹ کیے گئے ہیں کن کن حالات میں عدالت آپ کو تعمیل مختص یا اسپیسیف پرفارمنس آپ کے حق میں دے گی اب اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے لاؤ کے اندر کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا مدعوہ ڈیمیجز میں کلکلیٹ کر کے کلکلیٹ نہیں کیا جا سکتا اگر وہ کیا ہو جاستہ ہے تو وہ ایکول ہو یعنی کہ ایکول ریمیڈی ہو تو اس میں عدالت آپ کے حق میں اسپیسیف پرفارمنس دے دے گی اور یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کورٹ کی ڈسکریشنی پاور ہے یعنی کہ اس کی صحب دید ہے کہ وہ سم ٹائم نہ بھی دے اس پیسے پرفارمنس ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے مطابق ڈیمیجز کو کلکلیٹ کرے اور آپ کے حق میں دے دیئے اس کا فیصلہ اب ہم بات کریں گے کہ اس کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے تو اس کا جو پروسیجر ہے اس میں سب سے پہلا آپ ایک لائر انگیج کریں گے لائر جو ہے وہ پلینٹ ڈراف کرے گا اس کے ساتھ وہ تمام اسپورٹن ڈاکومنٹس جس میں آپ کے پاس وہ معاہدہ جو ہوگا وہ ساتھ میں لگائے گا اور کوٹ آرڈر کرے گی کہ آپ 15,000 روپیز جو ہے کوٹ بھی بنتی ہے یعنی کہ ایک لاکھ سے اوپر جتنے بھی آمانٹ ہو اس کی کوٹ بھی 15,000 ہے وہ آپ جمع کروائیں گے پھر اس کے بعد عدالت دوبارہ آرڈر کرے گی کہ جو یہ مکان یا پلوٹ ہے اگر یہ پچاس لاکھ کا ہے تو وہ اس کی تمام 100% آمانٹ جو ہے وہ آپ کوٹ میں جمع کریں گے تو تب جا کے یہ کیس آپ کا آگے چلے گا اور پھر جو آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس تھا جو معاہدہ تھا اس پہ جو گواہان ہیں ان کے بیان ہوں گے ان پہ جرہ ہوگی اور اس طرح مخالف جو لائر ہوں گے وہ ان پہ جرہ کریں گے ان کے بیان ہوں گے اور تب جا کے کوٹ آپ کے حق میں اس کا فیصلہ دے گی یا دے گی یا آپ کو اس کے ڈیمجز دے دے گی اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ اس کی لیمنٹیشن کتنی ہے تو اس کی جو ٹائم لیمنٹیشن ہے وہ ہے 3 ائر اگر اس میں آپ سیلر ہیں تو اس صورت دہائر میں کیا ہوگا تو جو سیلر ہوتے ہیں ان کو عدالت عام طور پر اس کے ڈیمجز دے دے گی یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں اب ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ